جس کے شروع میں ہم ایک سلطان کو دیکھتے ہیں جو کی برشیہ کا راجہ ہے ان کی دو بیٹے ہیں سلطان کا ایک بھائی بھی ہوتا ہے جس کا نام نسام ہوتا ہے وہ دونوں بھائی مل کے رہا کرتے تھے اور یہاں ان کی سب سے اچھی بات یہی تھی ایک دن سلطان اور ان کا بھائی اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے ایک چھوٹا بچہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے سپاہی گر جاتا ہے تو سپاہی اس بچے کو بہت مارتا ہے تب ہی اس کا ایک دوست وہاں آتا ہے اور اس بچے کو بچا کر بھاگنے لگتا ہے سپاہی ان دونوں کے پیچھے جاتے ہیں اور سلطان کے پاس لاتے ہیں سلطان اس بچے کے دو سے اس کا نام پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میرا نام داستان ہے سلطان اس سے اس کی فیاملی کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بچہ کہتا ہے میری کوئی ماں باک نہیں تو سلطان اسے کہتا ہے مجھے تم رحم دل اور بہادر لگے ہو کیا تم میرے تیسرے بیٹے بنو گے تو داستان بھی سلطان کا ہاتھ تھام لیتا ہے یعنی اب داستان سلطان کا تیسرہ بیٹا بن چکا تھا وہ سلطان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ ان کا بھائی بن کر رہتا ہے اور اب 15 سال پیچھ جاتے ہیں سب بھائی بڑے ہو گئے ہوتے ہیں یعنی جمال لڑکے بن گئے ہوتے ہیں لڑکوں کے ساتھ ان کے چچانے سام بھی ہوتے ہیں یہ سب مل کر ایک سیٹی پر اٹیک کرنے کا پلانگ بناتے ہیں کیونکہ یہ سیٹی ان کے دشمنوں کو ہتھیار دیتی تھی اب یہاں پر داستان کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے اٹیک کروں گا تو سلطان کا بڑا بیٹا کہتا ہے نہیں تم بھی چھوٹے ہو تو وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ تم سب سے پہلے اٹیک کرو گی لیکن داستان خود ہی اٹیک کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ اپنے برشمن کے دوست کو ساتھ لیتا ہے وہی دوست جسے سپاہیوں نے مارا تھا اور اپنے ساتھ کچھ سپاہی لے کر قلے تک پہنچ جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کے دولوں بھائی بھی آ جاتے ہیں اور وہ بھی اب اس سیٹی پر اٹیک کرنے لگتے ہیں ادھر ہم اس سیٹی کی کوئن کو دیکھتے ہیں جن کو پرنسس بکاہ جاتا تھا اور ان کا نام تھا پرنسس تیمینہ وہ اپنے خاص آدمی کو خنجر دیتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ اس کی حفاظت کرو یہ گمنا نہیں جایے وہ آدمی ان سے فاتہ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اس آدمی کے باہر آتے ہی داستان اسے گھرا دیتا ہے اور اس کے پاس سے وہ خنجر لے لیتا ہے اب وہاں پر ہودر پرانے ٹیپل میں جاتے ہیں جہاں پر تیمینہ بھی ہوتی ہے تو نظام اس سے کہتا ہے اب یہ شہر کے لوگ ہمارے دشمنوں کو ہتھیار بیش رہے ہیں تو تیمینہ کہتی ہے آپ کو خلط سنائی دیا ہے ہمارے شہر میں کوئی ہتھیار بناتا ہی نہیں ہے ہماری سٹی بہت ہولی ہے ہم تو جنگ کو پسند ہی نہیں کرتے لیکن کوئی بھی اس کے بعد پر یقین نہیں کرتا اور سب اسے کہتے ہیں کہ اسے مار دیا جائے لیکن تبیہ سلطان کا بڑا بیٹا آتا ہے اور تیمینہ سے کہتا ہے کہ اگر تم اسے شادی کرلو تو تم میری پرنسس بن جاؤگی اور ہمارے خاندان کا حصہ تب تمہیں کوئی نہیں مار سکتا تو تیمینہ کہتی ہے نہیں اس سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ داستان کے پاس اس کا حکیم کی خنجھر ہے تو شادی کے لیے ہاں کہتی ہے یہاں بھی کیاریاں ہونے لگتی ہیں جشن ہوتا ہے لیکن ساتھ سلطان اپنے بیڑے بیٹی کو یاد کرتا ہے اور اسے بلا کر کہتا ہے کہ مجھے تم پر بہت غصہ ہے ایک تو تم اتنے مقدر شہر پر اٹیک کرنے چلے تھے اور دوسرا مجھ سے پوچھے بغیر اپنے فادر سے یہ بھی کہتا ہے کہ جب تک میں آپ کو پروف نہ کر دوں کہ واقعی وہ ہتھیار بناتے تھے اور ہمارے خلاف استعمال کر دیتی تب تک میں آپ کے سامنے نہیں ہوں گا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور داستان کو ایک ٹریس دیتا ہے کہ یہ لوگ یہ ابباجان کے لیے ہے یعنی سلطان کے لیے اور انہیں یہ بھی بتا دینا کہ میری اور پرنسس دمینہ کی شادی ہو رہی ہے اب داستان پرنسس دمینہ کو بھی انہیں ساتھ سلطان کے پاس لی کراتا ہے تاکہ سلطان کا اپنے بھائی کے شادی کے لیے اپروفل لے سکے اب داستان اپنے فادر کو جا کے وہ ٹریس دیتا ہے اسے دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتے ہیں سلطان تیمینہ کو آگے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھائی کی پسند ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو سلطان کہتا ہے داستان اس کی تو پہلے کئی سیادہ بھی لیاں ہیں تمہاری بھی تک شادی نہیں ہوئی اب تو تمہاری عمر بھی ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم اس راش کماری سے شادی کرو تو داستان وہاں سے شرما کر چلا جاتا ہے ان داستان کے چاہتے ہی سلطان کا جسم چلنے لگتا ہے کیونکہ جو ٹریس داستان نے انہیں دیا تھا اس میں زہر لیکن اصلی بات تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹریس سلطان کے بڑے بیٹے نے بھیشوایا تھا اب سب لوگوں کو داستان پر شک ہوتا ہے تمینہ داستان کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں بھاگنا چاہیے کیونکہ تمہارے اپنی لوگ تمہارے پیچھے ہیں اب تمینہ اور داستان یہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہاں پر سلطان فوت ہو جاتے ہیں یعنی ان کی ڈیت ہو جاتی ہے اس بات کی خبر ان کے بڑے بیٹے کو بھی ہو جاتی ہے اور داستان تمینہ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے وہ ٹریس دوفی میں نہیں دیا تھا بلکہ میرے بڑے بھائی نے بشوایا تھا جو تم سے شادی کرنا چاہتا تھا شکر کرو تمہارے اسے شادی رہی ہوں لیکن تیمینہ اسی لئے اس کے ساتھ آئی ہوتی ہے تاکہ اسے اپنا خنجر واپس لے سکے اور ساتھی وہ داستان پر تلوار سے وار کرتی ہے جس سے داستان زخمی ہو جاتا ہے تب ہی داستان کا ہاتھ اس خنجر کے اوپر لگ جاتا ہے جس سے وہ کچھ سیکنز پہلے آ جاتا ہے جب تیمینہ اسے سورٹ سے مارنے والی ہوتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے تلوار نہیں نکالوگی تو تیمینہ کہتی ہے میں نے نکالی بھی کا تو داستان کہتا ہے کہ میں نے سب دیکھ لیا ہے تمہیں سب کرنے والی تھی تو تیمینہ کہتی ہے لو تم نے خنجر کو استعمال کر لیا اب اس میں جادوی ریت توبارہ کون ڈالے گا کیونکہ یہ صرف ایک ہی بار کام کرتا ہے جب اس میں وہ جادوی ریت ہو اب تیمینہ کہتا ہے کہ مجھے میرے جچا نیسان کو سب کچھ بتانا ہوگا کہ ان کے بھائیوں اس دنیا میں نہیں رہے وہ وہاں کے لیے اپنے کوڑے پر نکل پڑتا ہے لیکن تیمینہ سے کہتی ہے کہ جس راستے سے تم جا رہے ہو وہ بہت خطرناک ہے تو تیمینہ کہتا ہے مجھے سے فرق نہیں پڑتا اب تیمینہ بھی اس کے ساتھ آتی ہے راستے میں تیمینہ کو پیاس لگ جاتی ہے اور وہ ایکٹنگ کرتی ہے جیسے وہ بے ہوش ہو گئی ہے تیمینہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تیمینہ پاس پڑے ایک کون اٹھاتی ہے اور اس کے سر پر اٹیک کر کے وہاں سے اپنا خنجر لے کے نکل جاتی ہے یہاں پر تاستان بھی ہوش ہو جاتا ہے اور کچھ تیر پاس جب اسے ہوش آتا ہے تو دیتا ہے کہ اس کے چاروں طرف کوئی لوگ ہے ان کا سرطار ایک شیخ ہوتا ہے شیخ اسے کہتا ہے کہ تم ہمارے قبضے میں ہو اگر تم اپنی جان کی پرواہ ہے تو اس کے بدلے میں تمہیں ہمیں کچھ دیر نہ ہوگا تو داستان کہتا ہے کہ آگے ہی ایک راج کماری جا رہی ہے یہ لوگ اپنے کونوں پر جا کر اسے پکڑ لیتے ہیں داستان اسے کنجر چھین لیتا ہے اور تیمینہ کو ان کے حوالے کر لیتا ہے اب شیخ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی جگہ پر آج آتا ہے اس نے اب بھی تک داستان کو نہیں چھوڑا تھا تبی اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہی ہے سلطان کا فو بیٹا جس نے اپنی ہی باپ کو مار ڈالا ہے اور جو کوئی اس کا پتہ بتائے گا اس کو بہت بڑی رقم انعام میں ملے گی دوشی طرف تیمینہ جو کہ آسٹریج کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے ان کا دروازہ کھول دیتی ہے جس سے سارے آسٹریجز بھاگنے لگتے ہیں اور ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تیمینہ اور تاستان میں بھاگنے لگتے ہیں اب وہ وہاں سے باہر نکل دی اپنے روح بدلتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کا چچا نسان تھا اب وہ وہاں جا کر نسان سے کہتا ہے آپ کو تو مجھ بھی ٹریسٹ ہے نا میں نے اپنے فاتر کو نینگ مارا تو نسان کہتا ہے ہمیں جانتا ہوں تاستان اسے قبر دیتا ہے جس میں خنجر تھا لیکن نسان دیکھتا ہے کہ وہ تو خانی قبر ہے اس میں خنجر ہے ہی نہیں یعنی تنینہ وہ خنجری کے دوبارہ زمان سے بھاگ چکی تھی تب ہی تاستان نو کہتا ہے کہ نسان کیا چلے ہوئے ہیں جیسے ٹریس پہن دے ہوئے سلطان کا جسم جلا اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سلطان کے ٹریس میں سہر لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا بھائی نسان تھا نسان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ تاستان کو اس کے کالے کاموں کا پتہ چل چکا ہے وہ اسے پکڑنے کا حکم دیتا ہے لیکن تاستان خود سن سپائیوں کو چھوڑاتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے باہر جا کر اس کا بڑا بھائی اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے لیکن تاستان ان سے بھی منی جان بچھاتے ہوئے باہر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سلطان کو نہیں مارا جلد یہ آپ کے سامنے قاتل آ جائے گا اب یہاں پر نسان سلطان کے سب سے بڑے بیٹے کی پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تاستان مجھے مارنے آیا تھا کوئی پتہ نہیں وہ تم لوگوں کو بھی مارتے تو اسے پکڑواؤ لیکن اس کو ان سے باتوں پر یقین نہیں آتا تو نسان خودی ایک بہت بڑی گینگسٹر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کام ہے تمہیں تاستان اور اس خنجر کو واپس لانا ہوگا اب وہ تاستان کا ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے کیونکہ اسے نسان نے لالش دیا ہوتا ہے اب اتر تاستان بھی تیمینہ کو ڈھونڈ لیتا ہے اسے وہ خنجر لے لیتا ہے تاستان تیمینہ سے پوچھتا ہے کہ تم اس خنجر کو حاصل کرنا کیوں چاہتی ہو اس میں کیا اسی خاص بات ہے تو تاستان اسے بتاتی ہے کہ اس خنجر کو نسان حاصل کرنا چاہتا ہے تم اس کو یہ خنجر دیکھے بہت بڑی غلطی کرنے والے تھے وہ اس خنجر سے رائے میں پیچھے جا کر نبائی کے جگہ خود سلطان بننا چاہتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس خنجر کو جلد سے جلد اس کی اپنی جگہ پر رکھتا ہوں تو تاستان کہتا ہے اچھا یہ بات تھی میں بھی تمہاری مدد کروں گا اور اب وہ دونوں خوشی خوشی اس خنجر کی اس لی جگہ پر اسے رکھنے کے لیے نکل پرتے ہیں اب بھی لوگ کچھ آگے جا کے رسٹ کرتے ہیں تو تبھی وہاں پر شیخ آ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے تم لوگوں کی وجہ سے میرے شتر میں بھاگ گئے اب میرا لوسٹ کون پورا کرے گا تبھی ان کو کسی چیز کی آہرٹ فیل ہو دی ہے کیونکہ دوسری طرف سے ان کے پیچھے وہ گینگسٹر بھی آ رہا ہوتا ہے اور وہ سب رات کو سوچ آتے ہیں تبھی وہ گینگسٹر اپنے کچھ سہری لیے سامپو در چھوک دیتا ہے جو کہ ان لوگوں پر حملہ کرنے آئے تھے شیخ کے خاص آدم کو جب اس سامپو نظر آتا ہے تو وہ کپ راش آتا ہے لیکن تبھی تاستان اسے چلتے ہوئی لگڑی سے مار کر مار ڈالتا ہے جس سے وہ آدمی بہت امپریس ہوتا ہے اسے خنجر دیتا ہے تاکہ باقی سامپو کو بھی مار سکیں یہاں تاستان سب سامپو کو مارنے لگتا ہے اور شیخ اور اس کے لوگوں کی جان بچا لیتا ہے یہ بات شیخ کو بھی بہت اچھی لگتی ہے اور وہ تاستان سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ماف کیا ہمیں جہاں جانا ہے میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں اب شیخ تاستان اور تیمینہ کو وہاں پر چھوڑ کر واپس جانے لگتا ہے تو تیمینہ شیخ کو حفاظ دیتی ہے کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی ہم جسے کا جا رہے ہیں وہاں ہمارے لئے اکیلے جانا شاید پوسیبل نہ ہوں تو شیخ کہتا ہے کہ مجھے اور بہت سارے کام ہیں تو تیمینہ کہتی ہے میں جانتی ہوں آپ پیسے کی تلاش میں ہیں اور جسے کا ہم جا رہے ہیں وہاں سے آپ کو بہت سارا سونا اور پیسہ مل سکتا ہے تو شیخ اس لالشمنٹ کے ساتھ جانے لگتا ہے وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں کہ تبی وہاں پر تاستان کا بڑا بھائی آتا ہے یعنی سلطان کا دوسرا بیٹا وہ تاستان سے آکر کہتا ہے کہ تم نے ہمارے فادر کو مارا ہے تم کبھی سنسیر تھے ہی نہیں اب تاستان تیمینہ کو وہ خنچر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ جاؤ میں آتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے بھائی میں نے اپنے فادر کو نہیں مارا یہ سارا کیا دھرہ نسان کا ہے تاکہ وہ سلطان بن سکے کوئی پتہ نہیں وہ آپ لوگوں کو بھی مارتے اور یقیناً وہ ایسا کرے گا لیکن اس کا بھائی اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تبی وہاں پر وہ گینگس لراج آتا ہے اور تاستان کے بھائیوں کی سپاہیوں پر اٹیک کرنے لگتا ہے ساتھ ساتھ وہ سلطان کے بڑے بیٹے پر بھی حملہ کرتا ہے اور وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے ادھر تمینہ ایک ٹیمبل میں پہنچ چکی ہوتی ہے جو کہ اس خنجر کے اصلی جگہ ہوتی ہے اب تمینہ اس خنجر کو وہاں پر رکھنے ہی والی ہوتی ہے کہ تبی پیچھے سے وہی گینگس لراج آتا ہے اور ایک لوگے کے عزار سے اس پر اٹیک کرتا ہے اسے مارتا ہے اس کے بعد وہ تاستان کی طرف کرتا ہے یہاں تمینہ بھی ہوش ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ سے گرا ہوا خنجر اس گینگس لر کا سام پاکر نگل لیتا ہے اور اپنے آنر کو یعنی مالک کو دے دیتا ہے وہ گینگس لر تاستان کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبی سلطان کے دوسری یعنی میڈر چائلڈ کو جو کہ تاستان کا بڑا بھائی تھا اس کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے تو وہ پاس بڑا نیزہ اٹھاتا ہے اس گینگس لر کے پیٹ میں دے مارتا ہے جس سے اس کی وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن ساتھ میں وہ بچارہ خود بھی کافی زفنی ہو چکا تھا اور یہاں پر وہ دم توڑنے سے پہلے تاستان سے کہتا ہے میرے بھائی مجھے تم پر یقین ہے پلیس ہمارے گینگم کو بچا لینا اور یہ تم کر سکتے ہو ادھر تاستان اور تبینہ دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ خنجر ان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سام جو بڑے شوق سے خنجر نکل کر اپنے مالک کو دینے گیا تھا مالک اس کا پیٹ ہی چھیل کر وہ خنجر پیٹ نکال لیتا ہے اور سیدھا جا کر نسان کو دی دیتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاستان اپنے بھائی کو دفناتا ہے اور شیخ کو بتاتا ہے کہ ہم اب چاکوں کے وہی خنجر واپس لینے جائیں گے یہاں پر شیخ کا خاص آدمی اسے کہتا ہے ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تو شیخ مان جاتا ہے اور یہ ساری لوگ نسان کے پاس جاتے ہیں اب وہاں پر نسان اور اس کے لوگ اسی جائدوئی ریت کو تلاش کر رہی ہوتی ہے جو کہ خنجر میں ڈالی جا سکے اور وقت میں واپس جاہ جا سکے لیکن کافی کے ریکعہ ہوتائی کرنے کے بعد بھی وہ انہیں مل نہیں رہی ہوتی شاید وہ لوگ اسے ڈیسرڈ نہیں کرتے اب باہر شیخ کا خاص آدمی کہتا ہے کہ میں وہ خنجر لاؤں گا میں طاقتور ہوں ایسا کر سکتا ہوں اب وہ لوگ اس ٹیمپل کے باہر ساری کارز کو بھیوش کرتے ہیں اور وہ آدمی اندر چلے جاتا ہے لیکن اندر چاہتا ہے یہ گینگسٹر اس آدمی کی چسٹ پر چاکو پھینگتا ہے جسے وہ زخمی تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی جان پچھ جاتی ہے اب شیخ کا وہ خاص آدمی میں اپنا چاکو ایک گینگسٹر کی طرف پھینگتا ہے جو کہ اس کی چسٹ میں جا کر لگتا ہے جسے وہ گینگسٹر ہمیشہ کیلئے مرش آتا ہے لیکن اس لڑائی میں اس آدمی کی چسٹ میں بھی کئی زہیلے کھین لگے تھے لیکن واقعی وہ اتنا زیادہ پریو ہوتا ہے کہ اتنا زخمی ہونے کے باوجود وہ خنجر اٹھاتا ہے اتنا ہی دیر میں داستان اپنے سب سے بڑے بھائی کے پاس آتا ہے اور اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہتا ہے بھائی اکل کیجئے آپ خود سوچئے کہ ہمارے فاتر کو ماننے والا نظام ہی ہے تو داستان کا بڑا بھائی کہتا ہے تم باغل ہو ہمارے چچا ایسا کیوں کریں گے تو داستان کہتا ہے چچا ہی تو کر سکتے ہیں کیونکہ وہی ہمارے فاتر کے ایک بھائی ہیں اور انہوں نے ہی سلطان کو اسے لیے مارا تاکہ وہ خود بادشاہ بن سکیں خود سلطان بن سکیں وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں چاکوں یا خنجر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس میں جادوئی ریل ڈال کر وہ واپس سوٹ میں جا سکیں اور اس وقت خود سلطان بن سکیں جب ہمارے فاتر سلطان بن رہی تھے تو داستان کا بھائی کہتا ہے میں تمہاری فضول باتوں میں نہیں آنے والا یہ کہانے کسی اور کو سنانا چاہ کر تو داستان کہتا ہے نہیں بھائی میں کہانے کیوں سناؤں گا تو اس کا بھائی کہتا ہے کیونکہ تم مجھے بھی مارنا چاہتے ہو تمہیں خود جو سلطان بننا ہے تو داستان کہتا ہے نہیں بھائی میں آپ کو نہیں مارنا چاہتا کیلئے میں خود کو مار لیتا ہوں اس سے پہلے کہ میری جان جائے جب میں خود کو خنجر ماروں تو اس خنجر کو پر سے دبائیے گا اور آپ کو خود ہی سب کچھ بتا جائے گا اسی کے ساتھ ہی داستان خود کو خنجر مار لیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر نسان آ جاتا ہے داستان کا بڑا بھائی اسے کہتا ہے کہ آپ وہیں رکھئے جب تک میں نہ کہوں اور خنجر کو پر سے دباتا ہے تو وہ بھی پیچھے چلا جاتا ہے جہاں پر داستان خود کو خنجر مار نہیں والا ہوتا ہے تو اس کا بھائی اسے روک کے کہتا ہے میرے بھائی مجھے تم بھی یقین آ گیا ہے خود کو خنجر مت مارنا اسے ساری ریالیٹی پتا چل چکی تھی لیکن نسان کو یہ دیکھ کے غصہ آ جاتا ہے اور وہ داستان کے بڑے بھائی کا گلہ کھار دیتا ہے رب اسی خنجر سے داستان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی تمینہ آتی ہے اور اس گینگسٹر کا دھیان بٹھانے لگتی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے داستان اس کو مار دیتا ہے اتر نسان کو وہ جادوی ریت مل چکی تھی جسے وہ پانے والا تھا لیکن تمینہ اور داستان میر دوسرے راستے سے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ان کے چلنے سے وہاں پر راستہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن داستان کو کو سنبھال دے ہوئے دوبارہ چلنے لگتا ہے کبھی ہم دیتے ہیں کہ وہ گینگسٹر مرہ نہیں ہوتا بلکہ سندہ ہوتا ہے اور اپنے سام سے ان پر وار کروانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لوگ اسی کے سام سے اس کی اپنی آنگ پر کٹوا دیتے ہیں جس کے بعد زہر بھیلنے کی وجہ سے وہ وہاں مارا جاتا ہے یہ لوگ نظام کے پاس پہنچ جاتے ہیں تاکہ اسے روکیں لیکن نظام داستان کو سٹیپ کر دیتا ہے اور کافی سخمی کر دیتا ہے نظام تمینہ کو بھی دھکا دیتا ہے کن داستان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور گرنے سے بچا لیتا ہے تبھی تمینہ داستان سے کہتی ہے کہ تم میرا ہاتھ چھوڑ دو جا کر نظام کو بچاؤ وہ اپنے ہاتھوں سے اس خنچر کو وہاں لگانے والا ہے رفعی سلطان بن جائے گا اور ایسا سالم سلطان سے بھی کنڈم کیلئے خطرہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے یہ کم کرنا سیادہ ضروری ہے یہاں پر تاستان کو اس کا ہاتھ چھوڑنا پڑتا ہے وہ سیدھا نظام کے پاس جا کر اسے روکتا ہے کن دیر ہو جاتی ہے اور نظام اس خنچر کو ریت کی گھڑی میں ٹال دیتا ہے جسے وقت بہت پیچھے جانے لگتا ہے کن داستان ابھی بھی فورن سے اس خنچر کو جگہ سے باہر نکال لیتا ہے جسے وقت دوبارہ سے ٹھیک ہونے لگتا ہے بیفہ ہاں پر ریت کا طوفان آتا ہے اور وہ دونوں اس میں اورتے اورتے ایک جگہ پر آ جاتے ہیں ہاں پر داستان خود کو اسی جگہ پر پاتا ہے ہاں پر ابھی کوئی فساد شروع نہیں ہوا تھا اور اس کے سارے فرامی میمبرز زندہ تھے یہاں پر داستان اپنے بھائیوں کو سب کچھ بتا دیتا ہے جب نسان کو پتا چلتا ہے کہ بس اب تو میں پکڑے جانے والا ہوں تو اس سلطان کے سب سے بڑے بیٹے پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی سلطان کا بڑا بیٹا اسے سٹیپ کر کے ماں ڈالتا ہے داستان کا بڑا بھائی اسی ہولی سٹی میں جاتا ہے اور وہاں کی راش گماری انہی پرنسس تیمینہ سے مافی مانتا ہے کہ ہم نے آپ پر بلیم لگا کر آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کی اپنے بھائی داستان کے لیے تیمینہ کا رشتہ مانگتا ہے جہاں پر ان دونوں کی ہیپی لی شاد ہی ہو جاتی ہے وہ لوگ اس کنچر کو اس کی جگہ پر واپس رکھ دیتے ہیں اسی کے ساتھ اس میں بھی کہیں بھی ہوتا ہے